الحمد للہ رب العالمين مسجد الحرام میں جو ایک لاکھ کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ملتا ہے پورے حدود حرم میں مکہ کا سارا شہر جو ہے یہ حرم بھی ہے اور مسجد الحرام بھی ہے تو اس لیے بتا کے بعد علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ملے گا جب اکیلے پڑھو گے اگر مسجد میں آوگے تو پچیس درد یہ زیادہ ہو جائے گا پچیس لاکھ بن جائے گا اور اگر کعبے میں آوگے تو ستائیس درد یہ بڑھ جائے گا تو ستائیس لاکھ ہو جائے گا ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں وہ تین کو تو دیتا ہے لیکن ایک کو نہیں دیتا تو کعبے میں پکڑا جائے گا اس کو چاہیے کہ سب کو برابر دے یا یہ پھر خالی کیوں رکھ دیتے ہو جب لکھا ہوا ہی کچھ نہیں کہتے جی کہ ہم نے جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس ٹوپیوں میں ستارج وغیرہ لگے ہو تو بہتر ہے کہ نہ ہو جتنا صادقی ہو اتنا اللہ کی ہاں زیادہ آ جائے گا ننگے سر اور ننگے سر نماز پڑھنا جائے سے نہیں ہے اگر کپڑا نہ ہو تو پھر جائے سے ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں یا ایک آدمی حالت احرام میں ہے وہ ننگے سر پڑھ سکتا ہے ورنہ کپڑا ہو تو ننگے سر پڑھنا جائے سے نہیں حضور پاک نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے کوئی حل نہ ہو تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا دینے والے پر نہیں ہوگا سرکاری نوگری بھی جائز ہے کاروبار بھی جائز ہیں میری بیوی کو ملگی کی تکلیف ہے اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے اور جو میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا ہے جو آیت ہے قرآن پاک کی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ کَا شِفَا وہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو پھلایا کریں میری بیوی عمرے کے لیے آئی ہے وہ نیت کر کے آئی ہے یہاں حید آگیا تو بیٹھی رہے جب پاک ہو جائے حصل کر کے عمرہ کریں اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کر کے آئی ہوئی ہے لیکن ان دنوں میں احتیاط کریں خوشبو نہ لگائے بلا وجہ کنگی شنگی نہ کریں تاکہ بال نہ گریں